اب ہم لگائیں گے ری ٹیکٹ موٹر تاکہ جب گیٹ لاک کریں تو شیشے آٹومیٹک لاک ہو جائیں جب گیٹ انلاک کریں تو شیشے آٹومیٹک گیٹ کے ساتھ ہی انلاک ہو جائیں یہ دیکھیں شیشہ فولڈنگ ہو گیا اب ہم تاروں کا رکھ چین کریں گے تو یہ دیکھیں شیشہ انفولڈنگ ہو گیا اب ہم اس کٹ کو گاڑی میں لگائیں گے تاکہ لاک انلاک کریں تو شیشے آٹومیٹک لاک ہو جائیں اب ہم لاک انلاک کے لیے یہ دو تاریں ہیں ان کو لاک انلاک کریں گے اس میں جو نیلی وائر نظر آرہی ہے آپ کو وہ کرنٹ کی ہے یہ موٹروں کی ہے سیڈ شیشوں کی موٹریں اس کی یہ دو تاریں ہیں تاکہ رمان سے جب ہم گاڑی کو لاک انلاک کریں تو شاعت یہ شیشے بھی لاک انلاک ہوں یہ نیلی تار جو ڈیش بورڈ میں سے آرہی ہے یہ ڈریک کرنٹ کی ہے جو ہم کٹ میں ڈریک کرنٹ دیں گے اب ہم اس سیڈ شیشے کا اتھ دے رہے ہیں لکیٹ کو ارت چاہیے وہ ارتھ دے دیا یہ گریپ لگایا اور ادھر تو تارے ہیں جو لاک اور انلاک کے لیے یوز ہوں گی بٹن سے اگر شیشہ فولڈنگ کرنا ہے تو ہم کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو کر کے بھی دکھا رہے ہیں یہ ہم سوچ میں سے کرنٹ دے رہے ہیں یہ ہمارے کنیکشن مکمل ہو گیا ہے یہ دیکھیں سائیڈ شیشہ لو سر کنیکشن مکمل ہو گیا ہے ہمارے یہ گاڑی انلاک ہوئی ٹھیک ہے شیشے انلاک ہو رہے ہیں اگر گاڑی لاتا رہے ہیں شاہد اقبال میہ چننو سینوہ موڈو کسی بھی گاڑی کی رمون کٹ یا اس کے بعد شیشوں میں ری ٹیکٹ کا کوئی مسئلہ ہو ریپیرنگ کرنے ہو یا نئے لگوانے ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے نمبر دیا گیا ہے